موسیقی ناظرین پروگرام کلچر شاک کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے اور سلام ارز کرتا ہے سال دوہزار سترہ اختتام پذیر ہو رہا ہے آج ہم جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں 31 دسمبر ہے آخری شام جانے والے سال کی اور توقعات اور ہمیشہ کی طرح سال نو کی توقعات مبارک باد ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایک تذیہ کرنا چاہتے ہیں آج پروگرام آپ دیکھیں گے نیا سال شروع ہو چکا ہوگا تین جنوری کی شام آٹھ بجے آپ یہ پروگرام دیکھیں گے صورتحال یہ ہے کہ مختلف چیلنجز مختلف انسانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ قوموں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ سال بدلیں نا بدلیں ان چیلنجز کے لیے لانگ ٹرم پلیننگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے جو لوگ جو خاندان جو فیملیز جو قومیں جو ملک یہ نہیں کر سکتے وہ پھر دنیا میں کرائیسز میں ہی رہتے ہیں سال بدل جانے سے یا نیک تمناوں کے صرف اظہار سے ملکوں کی تقدیر قوموں کی تقدیر نہیں بدلا کرتی بڑی خوبصت بات اقبال نے کہی تقدیر کے قاطب کا یہ فتوہ ہے اصل سے ہے جرم زعیفی کے سزا مرگ مفاجات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں اور ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہم انٹیچ رہتے ہیں اگرچہ کہ ہم یہاں پر مقیم ہیں کینیڈا میں ملک سے باہر ہیں لیکن ہمارا ایک کانٹیبوشن ہے ہماری دھڑکنیں اپنے ملک کے ساتھ پوابستہ رہتی ہیں ہم ان کے پروگرام سنتے رہتے ہیں ہماری محفلوں میں پاکستان کے حالات پر بات ہوتی ہے اور ایک بڑا وائٹل رول ہے جو اس وقت غیر مقیم پاکستانی تاریکی نوطن ادا کر رہے ہیں جو ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ پاکستانی ایکانومی کے لیے ایک بیک پول ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اس پر پھر جب ہمیں یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اس سے کچھ چند لوگ چند خاندان تو ان کی تو تقدیر بدل گئی لیکن ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس پر پھر مختلف رائے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کو فوکس کریں گے ہمارے دو مہمان ہمارے ساتھ ہیں سر ویلکم ہم پروگرام کلچر شاک میں ہم آپ کو شامدیت کہتے ہیں پہلے مہمان ہماری انجم قریشی صاحب ہیں فائنانشل بینجمنٹ کی ایک کنسلٹنٹ فرم یہ چلاتے ہیں گورنمنٹ آف انٹیریو گوٹ ٹرازن کے منصوبے اور ملٹی نیشنل کارپریشنز جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں اور اس وقت ایک برینڈ چین فوڈ ریسٹرینٹ بھی رن کر رہے ہیں ملکی حالات پر گیری نظر رکھتے ہیں ایک تعلیمی آفتہ انسان ہے ایک شایستہ ہماری بڑے عرصے سے ان کے ساتھ توستی ہے اور میں کئی دفعہ میں سوچتا بھی ہوں اور ان سے بات بھی ہوتی ہے کہ زندگی میں لوگ ملتے ہیں اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ہیں ہمارے دوسرے دوست احمد صحیح صاحب بڑی جناب مدہرک شخصیت ہیں عبدالین ہیں کیڈ کالیج اسمتال سے تعلیم یافتہ ان کا ایک ڈیفرنٹ جہاں بھی آپ کو کیڈ کالیجوں کے لوگ ملتے ہیں ان کی ایک ڈیفرنٹ شخصیت ہوتی ہے اور اس کے بعد پریزنٹ ٹیلنٹ سکولرشپ ہولڈر تھے یو ای ٹی سے انہوں نے الیکٹرکل انجننگ کی نائنٹی ٹو میں اور آرمی میں خدمات چانجام دیں اس کے بعد سن دوہزار سے کینیڈا میں ہے ایسنٹیل کارپریشن کنسلٹن کے نام سے ان کے ایک فرم ہے والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں پاکستان کی ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کے عزیز پاکستانی سیاست میں گجرات کے علاقے میں بڑے متحرک ہیں اس پر ان سے بات ہوگی تو بات کا آغاز کرتے ہیں انجم کریشی صاحب بات آپ سے ہوتی رہتی ہے اس وقت جو صورتحال ہے جو سال ڈیڑھ سے آپ اکثر ہم ایفلو میں بھی بات کرتے ہیں جو صورتحال صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اور اس پر ایک پڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اونیسیساریلی جو ہے وہ بداخلت کرتی رہی ہے اور اس وقت بھی کر رہی ہے اور سیاست کو وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے دوسری طرف سیاستدانوں کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جب جب بھی موقع آیا اور ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس وقت اہم فیصلے قوم اور ملک کے مفاد میں کریں گے وہاں وہ ناکام رہے اور اس نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو یہ موقع دیا کہ بار بار وہ اس میں مداخلت کرے وہ چیزوں کو کریکٹ کرے وہ بیٹھا کر ان کے مسائل کو حل کرے تو اس سے ان کی جو انوالمنٹ تھی ملکی سیاست میں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ان کے بغیر سیاست چلتی نہیں ہے اور نامکمل نظر آتی ہے سر اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستانوں کو کبھی موقع دیا ہی نہیں گیا اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد 1958 کے بعد ماشاءاللہ لگ گیا اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی اس کے بعد دس سال عیوب خان صاحب کے پاس رہے پھر اس کے بعد جمہوریت آئی بھٹو صاحب کے تقریباً انہوں نے پانس سال حکومت کے پورے کی پھر ان کا تختہ الٹ دیا پھر دس سال کے لئے ماشاءاللہ آ گیا پھر آٹھ سال کے لئے ماشاءاللہ آیا اور اس دوران سیاسی جماعتوں کو دو دو دھائی دھائی سال کا موقع ملا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو نہ آپ نے کام کرنے دیا اور اتنے تھوڑے عرصے میں کوئی بھی حکومت پرفارم پوری طرح نہیں کر سکتی اور اگر آپ تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھیں پاکستان کے حالات کو تو وہ جو دو دھائی دھائی سال ان کو ملے وہ بھی بہت ہی انڈر پریشر تھے ہر وقت وزیراعظم کا بازو مرونے کی کوشش کی گئی جہاں تک آپ دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ سیاستدانوں نے صحیح فیصلے نہیں کی میں آپ کو چار فیصلے بتاتا ہوں دو سفیصلے فوج نے کیے اور دو فیصلے سیاستدانوں نے کیے سب سے پہلے فیصلہ جو فوج نے کیا وہ افغانستان وار میں شامل ہونے کا فیصلہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ فیصلہ ڈیزاسٹر ثابت ہوا دوسرا فیصلہ جو جنرل مشرف نے کیا امریکہ کے کہنے کے اوپر جس میں ہم افغانستان وار میں اس طرح شامل ہوئے کہ دہشت گردی کو ہم اپنے ملک میں ہی لے آئے وہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا اس کے مقابلے میں دو بار سیول حکومتیں تھیں پہلی حکومت میں اراک وار ہوئی جس میں ہمارے جو سیپا سلار تھے جنرل منزر اسلم بیگ وہ اس جنگ میں کود نہ چاہتے تھے اگر آپ اس وقت کے خبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فوج کی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے مگر سیاسٹر حکومت نے انکار کر دیا دوسرا موقع پھر آیا جب یمن کی وار ہوئی اس میں بھی سیاسدانوں نے اپنے ملک کو بچا کے رکھا تو پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک میں اتنا زیادہ ہوا اور انہوں نے اتنے آپریشنز کے اندر اپنے آپ کو انوالف کیا کہ سیاسی لوگوں کے لیے تو کوئی سپیس ہی نہیں بچی سیاسی لوگ جب بھی آئے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایوب خان صاحب کو نکال کے مشرف کے آر سال اور زیا کے دس سال اس دوران پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگا کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا اور اب آپ اس کو کمپیر کریں سیاسی دور سے تو آپ شروع ہو جائیں جی ایف تھنڈر تیارے آپ شروع ہو جائیں الخالد ٹینک آپ شروع ہو جائیں پاکستان کی بڑی بڑی ہائی ویز اور موٹر ویز پاکستان کی بندرگاہیں جس میں یہ آپ کا جو نئی بندرگاہ ہے گوادر کی وہ بھی شامل ہے وہ بھی سیاسی دور میں ہوئی پاکستان میں فائبر جو آپٹک فائبر ہے وہ سیاسی دور میں ہوا پاکستان میں لیکن ایک بات آپ کریڈٹ دیں گے کہ بڑے عرصے سے پرائیویٹ سیکٹر یہ چاہتا تھا کہ پی ٹی وی کے علاوہ چینلز آئیں وہ ایک ڈکٹیٹر نے اجازت دی آپ کی سیاسی حکومتیں جورت نہ کر سکیں آج دیکھیں میڈیا کی ازادی یہ آپ مانیں گے اس وقت میڈیا کی ازادی سے جو شعور جو پیدا ہوا ہے لوگوں میں تو وہ اسی سے ہوا میں اس کو میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکرسی پاکستان کے لیے سب سے بہترین ہے لیکن اگر کہیں کوئی کنٹریبیشن آرمی کی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے کسی جگہ پر بھی تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا تب ہی ہم سے ہی تجزیہ کر سکیں گے اگر ہم ون سائیڈیڈ اپنی سوچ رکھیں گے اب ہم اس وقت اس میں میں اپنا انپوٹ بعد میں دوں گا احمد صحیح صاحب کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں احمد صحیح صاحب پلٹیکل آپ کے تعلق آپ کا ایک سیاسی خاندان سے ہے گو کہ آپ نے اپنی دنیا الگ بنائی ہے آپ اپنا سیٹ اپ بنا کے یہاں پر ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں but obviously you're in touch with the politics اور گجرات جو کہ پاکستان سنڈل منجاب کا ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے اور جس کی سیاست متین کرتی ہے رخ سیاسی ہواوں کا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا پاکستان میں وہ صحیح نہیں تھا انہوں نے یعنی مداخلت کی یا ان کو جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ موقع دیا میرے حال میں سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا جائے یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا نقصان خود ہمیشہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے قریش صاحب نے کہ جی چلنے نہیں دیا جاتا بات یہ کہ دو دفعہ جو انہوں نے امینڈمنٹس یوز کی اور انہوں نے آٹھویں امینڈمنٹ کا استعمال کیا فاروق لگاری صاحب نے غلام اسحاق خان صاحب نے تو انہوں نے سیاستدانوں نے سیاستدانوں کو ہی نظرانداز کیا انہی کو انہی کا باؤزو مروڑا انہی کو ڈی سٹیبلائز کیا یہ سب کچھ انہوں نے آپس میں بھی کیا میرے خیال میں وہ اتنے اسٹیبلشت کبھی ہوئے بھی نہیں وہ بھی بات ان کے ٹھیک ہے کہ اسٹیبلش ہونے نہیں دی گیا لیکن سیاست جب سیاست شروع کی جاتی ہے ایک پارٹی ایک سیاست شروع کرتی ہے تو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریہ کو لے کے چلتی ہے اور اس کو اس نظریہ کے ساتھ ہندرڈ پرسنٹ مطلب اس کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے اور اس پہ قائم رہنا چاہیے اور کیا ہی حالات ہوں اس کو اس سے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کا بہت کچھ بگاڑا ہے ہر چیز ہم آپ ڈال دیں فوج کی سب کچھ کرتی ہے اگر ہم پروسی ملک کی بات کر لیں سیوال یا ملٹری بروکرسی نے کیا سب کچھ تو وہ بھی غلط ہوگا دیکھیں پروسی ملک اگر ہم بات کر لیں تو دو دو ڈھائی ڈھائی سال پر ایک فیز آیا تھا جو ہے نا اس میں ان کی حکومتیں بڑی تیزی سے ٹوٹتی تھی لیکن کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا ہوا کہ کبھی اپوزیشن جا کے فوج کو کہے اچھا تم اسے ہٹاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نہیں ہوا ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن جو تھی وہ جا کے جرنیلوں کو کہتی تھی جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو ہٹائیں اور جب ابوری گورنمنٹ بنتی تھی تو ہمیں وہ نمائندے نظر آتے تھے حلف اٹھاتے ہوئے تیمپریری جو اپوزیشن میں ہوتے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ اوکے جی ان کے ساتھ اپوزیشن کھڑی ہے سو اب حکومت ہیلپ لیس ہے یہ جو تیز تھی اس نے ان کو کہیں کہ نہیں چھوڑا اور یہ جو ان کی آپس کی چپکلش تھی اور سیاسی نظام سے ان کی وابستگی نہیں تھی ان کی وابستگی یہ ہوتی تھی کہ ہمیں حکومت دے دو اس کے بعد آپ جو ہم کہو گے تو ہم کرتے رہیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اس بات کو یہی سے کانٹینیو کریں گے ناظرین ایک وقفہ کواد واپس حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام کلچر شاک آپ دیکھ رہے ہیں آج کا موضوع پاکستان کے سیاسی حالات اور سیاسی حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاستدانوں کی غلطیاں کوتاہیاں اور ان کی جو ایک کمیٹمنٹ میں کمی جو ان کی نظر آئی اور جس نے ان کو انیو کریش صاحب آپ کی جو بات ہے میں اس پر تھوڑا سایٹ کرتا ہوں دیکھیں 47 سے لے کر 58 تک نہ تو آپ کو کوئی سٹیبلٹی نظر آتی ہے نہ کمیٹمنٹ نظر آتی ہے ممتاز دولتا نہ جیسے ابن الوقت اور سازشی اور محلاتی سازشیں کرنے والے سیاستدان نظر آتے ہیں انہوں نے کوئی نہ تو آئین بنایا نہ کوئی سسٹم بنایا یعنی یہاں تک کہ ایک دن جو ہے اپنا نیرو کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے آج تک کتنی دھوتیاں نہیں وہ ایک تنزیہ جملہ تھا کہ میں نے آج تک کتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان نے وزیراعظم بدلے ہیں فوج کو یہ چیز نظر آ گئی کہ ان لوگوں کے اندر نہ تو کوئی کمیٹمنٹ ہے نہ ان کی کوئی کوئی وابستگی ہے کسی نظریہ کے ساتھ نہ پارٹی کے ساتھ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک دن نکفارے کر دیا اچھا اس کے بعد پھر وہ اختیت تجربات تایوب خان کرتا رہے بنا دی جمہورتیں یہ وہ چلی وہ بھی گزر گیا دور یایہ خان کا مارشاللہ پھر آ گیا پہلا الیکشن ہوا 1970 کا الیکشن اچھا تھا فیر تھا دو لیڈر سامنے آئے مجیبر احمان شیخ مجیبر احمان اور بٹو صاحب اب وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اگر وہاں پر بھی یہ لوگ سنبھل جاتے اور شیخ مجیبر احمان کو یہ لوگ تسلیم کر لیتے مغمی پاکستان کے لیے جو کہ بٹو صاحب تھے تو تاکستان کی تاریخ مخلف ہوتی لیکن اس وقت یہ بات جو ہے جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے بٹو صاحب ان کا لبو لہجہ بدل گیا حالانکہ ملک بڑی سا کرائیسز سے گزر رہا تھا انہوں نے کہا جی ادھر تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا ادھر تو ہم ادھر ہم اور یہ بھی سات مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو اجلاس ہونا تھا ڈھاکہ میں قومی اسیمبلی کا اور انہوں نے بٹو صاحب نے کہا جو اجلاس میں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور یایہ خان نے اجلاس ملتوی کر دی اچھا اب یایہ خان کا جو ٹولہ اس وقت تھا میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں جو ہے اپنا بگریرے صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا ڈاکٹر صفدر محمود کی کہ پاکستان کیوں ٹوٹا میں نے اس کو مطالعہ کیا میرے شمیچے شوق ہے تو اس میں وہ یہ چیز لکھتے ہیں کہ مجیبہ رحمان علیدگی کے حق میں نہیں تھا اس کے سکس پوائنٹس تھے اس پر وہ ڈائلوگ بھی کرنے پہ تیار تھا اور پیپرس پارٹی کافی کچھ مان بھی چکی تھی لیکن بٹو صاحب کو پتا تھا کہ جب تک یہ بول وہ ایک بڑے اچھے ان کوالٹیز بھی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر پاکستان میں ہمیں کوئی قائدیازم کے بعد جس کے اندر مکمل ایک لیڈر کی کوالٹیز تھی وہ بوٹر صاحب تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے ایک ویجنری سیاستدان کا کردار ادا نہیں کیا اور بھی آپ مانیں گے کہ ان کا حق تھا جو انہیں نہیں اس کے بعد پھر آخری وقت پر بھی یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مجیبہ رحمان نے اس اجلاس کو ملتوی جب کیا یا خانت انہوں نے کہا مجھے نئی دیر دے دو لیکن انہوں نے نہیں دیا اور عالمی ایکشن شروع کر دیا اس کے بعد پھر رای آمہ بھی خلاف ہو گئی مجیبہ رحمان بھی خلاف ہو گیا اور پھر علیتگی سے کم کسی بات پر وہ لوگ رازی نہ ہوئے تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے تو اس کے بعد پھر ہم اگر اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں چلیں ہو گیا جو کچھ بھی ہونا تھا سکوتے ڈھاگا ہو گیا وہ جو اچھا اب بھٹو صاحب کی حکومت تھی بھٹو صاحب کی حکومت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس میں جمہوریت تو بس جمہوریت کا ایک ڈراما شاید وہ تھا ان کی شخصیت ان کے اندر ایک آمر تھا ڈکٹیٹر تھا بلکل مخابل داداش نہیں کرتے تھے اور جو واقعات پھر بعد میں ان کے جانے کے بعد پتا چلے افتخار تاری ریلیٹیف تھے میری والدہ کے کزن تھے کافی عرصہ تو وہ غائب کیونکہ وہ مصطفیٰ خر کے گروپ میں تھے مصطفیٰ خر سے نرازگی ہو گئی بھٹو صاحب بھی ان کو اٹھا کے دلائی کیم میں بھی دیا گیا جب بھٹو صاحب گئے تو پتا چلا کہ وہ زندہ ہیں اور دلائی کیم میں وجود ہیں سیاسی مخالفین کو قتل کروا دینا غائب کروا دینا یہ اس دور کے قطع پی ٹی وی پر صرف بھٹو صاحب نظر آتے تھے اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں تھا سیونٹی سیون کا الیکشن ہوا سیونٹی سیون کے الیکشن میں بھٹو صاحب جیت چکا تھا یہ جو آرمی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے مجھے کئی سینر جنرلوں سے بات کرنے کا موقع ملا کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اس وقت کی رپورٹ ہے کہ بھٹو الیکشن جیت چکا تھا اس تحریک کا کوئی جواز نہیں تھا اب اس تحریک کے پیچھے کون تھا اور اس کو انہوں نے ایک نیا رنگ دے دیا اسلام خطرے میں ہے اسلام یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور جناب اس کے بعد تحریک کیوں ہو گئی اور پھر جو ہے وہ بھٹو صاحب بیک فوٹ پر چلے گئے روز شام کو ان کی کتاب ہے کیا نام ہے کوسر نیازی صاحب اور لائن کٹ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تو مفتی محمود صاحب آئے اور نواب زادہ تھے ان کے ساتھ اور غالب شاہ من دورانی تھی تو بھٹو نے پہلا کوسٹین یہ کیا کہ کتنی سیٹوں پر دھان لی ہوئی ہے ہم بندی نہیں کھڑے کریں گے مطلب یہ کہ آپ یہ کانٹروورشل آپ کہتے ہیں نا آپ یہ چالیس ٹیٹیں لے لیں اس پر وہ لوگ راضی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں پورا الیکشن دوبارہ ہوگا ٹھیک ہے جی پورا الیکشن دوبارہ اس پر بھی وہ راضی ہو گئے لیکن پھر اصفر خان نے پھر بیچ میں رکھنا ڈال دیا کیونکہ اصفر خان وغیرہ کو پتا تھا کہ جب تک یہ شخص ہے ہم اسے نہیں ہرا سکتے انہوں نے خاتمی لکھا زیاء الحق کو کہ یو جسٹ کمنٹ ٹیک اوور اور اس طرح کے صورتحال اخیر پھر مارشلال لگ گیا اور اس کے بعد کسی کے ہاتھ کچھ اب تاریخ آپ کو بتائیے کہ کیا ہوا پھر مفتی محمد صاحب فوت ہو گئے اصفر خان صاحب ایسی سیاست سے آؤٹ ہو گئے بڑے ہو گئے اور کچھ کسی کے ہاتھ نہیں آئے اب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتی ہیں اب آپ بتائیے کہ پھر اب میں بینظیر اور نواز شریف پہ باد میں آؤں گا یہ تاریخ ہے سر آپ نے خود ہی بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر دی میں بڑا خوش ہوں آپ نے جب یہ سمری دیا I'm very happy to listen to that کیونکہ اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو خود ہی اوپن کر دیا سب سے پہلی بات آپ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار بھٹو کو قرار دیتے ہیں کہ اس نے کہا ہم ٹانگیں توڑ دیں گے دیکھئے حکومت اسکت ہی یہیہ خان کی بھٹو کی نہیں تھی عمران خان نے ایک سوٹھائیس دن دھرنا دیا اور روز حکومت کو نوٹس دیتا تھا کہ آپ چلے جائیں فوج نے مداخلت نہیں کی تو کیا ایسا ہوا اگر بھٹو یہ کہتا تھا میں ٹانگیں توڑ دوں گا who cares اگر حکومت چاہتی تو وہ الیکشن جو اسیملی ہے اس کا اجلاس ہوتا اور اس میں جو شخص کے پاس مجورٹی تھی اس کو پاورز چلی جاتی تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہونا تھا اب دوسری بات آ جائیں کہ بھٹو صاحب کو جب آپ نے الیکشن کرانا چاہتے تھے تو اب آپ نے خود ایڈمیٹ کیا کہ بھٹو صاحب الیکشن کرانا چاہتے تھے مگر فوج نے انٹریوین کیا تو بیسیکلی ان دونوں موقعوں کے اوپر قصور جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا فرس پلیس کے اوپر یایہ خان was head of the state یہ اس کی ذمہ داری تھی سہسدان تو روز ایک نیا بیان دیتے ہیں آج تاہر القادری اور جماعتیں بیٹھی ہیں یہ کیا بیان دے رہی ہیں اگر ان کے بیانوں کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے تو یہ تو possible ہی نہیں ہے ہر سہسدان ایک الگ اپنا راگلہ پر آئے ہیں میرا صرف point of view یہ ہے کہ اس stage پر انہیں مجھنی برمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ان کے اوپر pressure ڈالنا چاہیے تھا کہ آپ اقتدار منتقل کریں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے وہ تو ایک ٹولا جو اکمران تھا یا اے خان کی تو آپ کو بتا یہ reputation کیا تھی پلس یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے آپس میں لڑتے رہے ہمارا کام چلتا رہے لیکن انہوں نے موقع دیا اگر یہ ایک ایک ہو جاتے اگر وہ ان کے ساتھ مجھنی برحمان کے ساتھ بٹو پاور شیرنگ کا ایک کوئی فارمولا بنا لیتے یا اپوزیشن میں بھی بیٹھ جاتے کوئی بات نہیں تو تاریخ جو تھی ایک زمانے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو میمیان نواز شریف صاحب فوج کے ساتھ تھے اور بینظیر کی حکومت کا تختہ اُلٹا پھر بینظیر فوج کے ساتھ مل گئی اور نواز شریف کا تختہ اُلٹا آج کل عمران خان صاحب ان کے فرنڈ مین بنے ہوئے ہیں تو بسیکلی یہ تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ شاہستدانوں کی وجہ سے ہی ان کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے ان کا تو آئین میں ان کا رول ہی نہیں ہے ان کی ویکنسز کی وجہ سے دوئے وہی بات آ جاتی ہے نا کہ انیس سو نوے میں انیس سو نوے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو اٹھا جب آپ جب ان کے درمیان اتحاد نہیں آخر پھر انہوں نے رائز کیا مساہ کے جمہوریوں کہ وہ بھی پھر اب وہ ہوتی خاتب ہوگئے احمد صحیح صاحب سر آپ نے بھی سیاستدانوں کو observe کیا ہے اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے تاریخ بیان کی اس میں آپ کو سیاستدان غلطی پر نظر آت کمزوریاں ان کی نظر آتی ہیں آپ کو اقتدار حوی سے اقتدار میں آپ اس ایک دوسرے کی طرح اقتدار تو دیکھیں سیاست کی ہی اقتدار کے لیے جاتی ہے وہ تو کوئی volunteer وقت تو ہے نہیں جو بھی سیاست میں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں حکومت میں آؤں ٹھیک ہے لیکن آپ اس کھیل کو نہ بگاڑیں اور اس کھیل میں جو پارٹنر ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں آج آپ آپ اپوزیشن میں ہیں کل آپ حکومت میں آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس کو چار پانچ سال اس کو term نہیں پوری کرنے دینی جو کہ ہمارے ہاں یہ بنظیر نواز شریف نے دو دو دفعہ یہی کچھ کیا پھر کافی دکے کھا کہ ان کو کچھ سمجھ آئی لیکن اس کے بعد پھر بنظیر جو ہے وہ ان کی جو ان کا قتل تھا اس نے پھر تیک تاریخ بدل دی اور پھر جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی کہ پیپلز پارٹی کا بالکل انہی صفایہ ہو گیا تو میرے خیال میں یہ سکوت اے ڈھاکا ظاہر ہے کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت بڑے میلیفائیڈ انٹینشنز تھے مغربی طاقتوں کے بھی اور بہت ساری طاقتیں قوتیں اس میں انوارڈ تھی اور یہ ساری چیزیں پلینڈ تھیں اور اس پہ ورکنگ کی گئی اور ایک طریقے سے اس کو اس موڑ پہ لاکے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پہ یہ ہونا تھا اور اس کی ڈیٹیلز میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کو خود کتا ہے وہ تو آپ کے راستے میں کانٹیں بچھائے گا تو وہ تو کرنا ہی تھا انہوں نے ہمیں یہ انیلائز کرنا ہے کہ کیا ہمارے سیاستدانوں نے بالے والنظری کا ثبوت دیا کیا انہوں نے قوم پرستی کا ثبوت دیا یا ان کے لئے ان کی ذات اہم تھی تو میرے خیال میں اس پہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ یا یا ہان کی ڈکٹیشن لینا شروع ہو گئے تھے اگر وہ نہ لیتے اور مجیب اور ایمان سیاستدان سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے تو سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کیوریشی صاحب نے کہا کہ سیاست میں بہت کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی تو بہت گیپ ہوتا ہے you have a lot of room to play around تو کوئی نہ کوئی work around solution کو نکلانا تھا لیکن military action یہاں پہ آکے بالکل نقصان دے تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے پھر we were left with no choice تو یہ ہونا ہی تھا اور یہ ہوا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص ایک حادثے تجاوز کرتا ہے اپنی powers میں تو پھر اور یا پھر کوئی لالچ کانسر ہو اس کے اندر تو پھر یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اور اس میں پھر آپ ہم blame game پہ آ جاتے ہیں کہ جی establishment کہے گی کہ جی سیاستدان ذمہ دار سے سیاستدان کہیں گے لیکن اس ساری کے پیچھے بہت بڑا یہ تاریخ ہے اور اگر ہم نے مغربی پاکستان مشرقی لوس کر دیا لیکن اگر ہمارے پاس ویسٹ پاکستان ہے تو کیا ہم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا کیا آج ہم اس چیز کو دوبارہ تو نہیں دوہرانے جا رہے اس وقت بھی ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنہ تو اس وقت اگر ہمارے لیے اور سپیشلی آج 31st ہے 2017 کی نئے سال کے لیے آپ اپنے دل میں سوچیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے تو میں اس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے پیچھے جاؤں اور کسی کو بلیم کروں اوویسلی تاریخ بھری پڑی ہے بہت کتابیں لکھے گئی ہیں شہاب نامہ ملدب you know it کہ اتنا کچھ مواد لکھا گیا لوگوں نے اس کے اوپر تفسرے کیے اور سیاستدان جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپس میں بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اگر یہ ہی سیاست اور اس کے کوڈ آف کنڈکٹ اور سسٹر کے ساتھ سنسیر ہونا ان کے ساتھ سنسیر ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ہم اگلی سیگمنٹ میں بات کریں گے تیب اردگان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا ایسا لوگ اس قدر تنگ آ جاتے ہیں ایک حکومت آتی ہے وہ نعرے تو بہت خوشنما لگا کے آتی ہے لیکن انڈ آف دے پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر جب وہ جاتی ہے تو پھر لوگ مٹھائیاں بانتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے پروگرام کلچرل شاک آج کی ہماری گفتگو پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں اور جو اس وقت چیلنجز ہمیں خطے میں درپیش ہیں قوم کو ایز ای ہول درپیش ہیں اور جس طریقے سے ہم ابھی بھی بیہیو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک بلیم گیم جاری ہے اس پر ہم بات کریں گے انجو مکریشی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی سیاسی حکومتیں نہ تو اداروں کو مستحقم کر سکیں نہ کوئی سٹکچر دے سکیں سلاب آ جائے تب فوج کی طرف دیکھتے ہیں زلزلہ آ جائے تب دیکھتے ہیں الیکشن کرانے ہو تب دیکھتے ہیں وابڈا میں کرپشن ہو تب فوجی چیئرمین لگانا پڑ یہاں تک ہوا ہے کہ یو ای ٹی لاہور یونیورسٹی آف ہنجیننگ اتنی زیادہ سیاست ہو گئی آوٹ آف کنٹرول ہو گئی اور قتل طالب علموں کے شروع ہو گئے کہ ایک ٹائٹ جرنیل کو وی سی بنانا پڑا جس نے آکے پھر اس کو کنٹرول کیا تو سیول ادارے جو ہے نا ایز ای ہول ان کو اسٹیبلش ہی نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے منظور نظر افراد کے کوئی چیئرمین اور وہ لگایا جاتا ہے اور اس میں ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں کمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں لگایا جاتا یعنی ادارے اچھا اداروں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب اسیمبلیوں میں بیٹھتے ہیں تو اسیمبلیوں ایک دن یہ متفق ہوتے ہیں جس دن یہ بیل پیش ہوتا ہے کہ جی آپ کی تنخائیں اور مرات بڑھا دی جائیں گی اس دن سارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے تحریک انساء میں کسی کو الزام نہیں دیتا اس کے علاوہ الیکشن کی اگر ریفارمز کرنی ہے آزاد ایک کمیشن بنان کتنا بڑا ملک ہے انڈیا الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے حکومتیں ٹوٹتی ہوں گی جو کچھ بھی ہوتا ہے نئی بنتی ہیں اور لیکن الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک شفاف ہم وہ نہیں کر سکے اب الیکشن ہمیں دوہزار تینا کا الیکشن آپ جو کچھ مرضی ہے کہیں وہ الیکشن شفاف نہیں تھا تو یہ فرمائیے گا کہ کیوں نہیں ہم ہماری جو سیاستدان ہیں وہ ان اداروں کو مستحکم کیوں نہیں کر سکے میں اس بات میں آپ سے متفق ہوں لیکن جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے سلاب میں یا مختلف کلائمیٹیز کے اندر فوج کو بلاتے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے امریکہ میں کٹرینا جب آیا تھا تو انہوں نے فوج کو بلائیا تھا کہ وہ وہاں پہ کیونکہ فوج ایک ارگنائز ادارہ ہوتا ہے ایکوپنٹ ہوتا ہے بہت ڈسپلینٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط نہ بنانے کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ سیاستدان خود بالکل جمہوری نہیں ہے ابھی فور ایک زیمپل جیسے عمران خان اور تحول قادری اور یہ جسے سب لوگ اسو کچھا رہے ہیں کہ اسی جنوری کے مہینے میں حکومت ختم ہو جائے تو یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے ان کو چاہیے اگلے الیکشن کا انتظار کریں اور جس کو بھی وہاں ووٹ دیں وہ برسر اقتدار ہے دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انکم کم ہے اور ہمارے ایکسپنس زیادہ ہے ہماری آمدنی کا بہت سارا عسام اپنی فوج پر خرچ کرتے ہیں تقریباً گیارہ سو عرب روپیہ ہر سال فوج کو دے دیتے ہیں اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں بہت زیادہ پلے کرنے کی گنجائش نہیں رہتی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایز ای نیشن بھی سوچیں جب پیپلز پارٹی نے بل لے کے آیا اس کا سیلز ٹیکس کا تو تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت کی حالانکہ ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ حکومت کے جو ریونیوز ہیں وہ بڑھیں جب آپ کے ریونیوز بڑھیں گے تو آپ انویسٹمنٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں آپ مختلف اداروں کو زیادہ پیسے دے سکتے ہیں زیادہ ایکپمنٹ دے سکتے ہیں زیادہ ٹکنالوجی دے سکتے ہیں لیکن پرابلم سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب جمہوری حکومت آتی ہے تو پہلے دن سے ہی اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے قدم 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 پہ اس کے بازو وزیراعظم کے مروڑے جاتے ہیں اگر آپ نواشی صاحب کی مجودہ حکومت کو دیکھ لیں تو ان کے آتے ہی دھرنا شروع ہو گیا دھرنے سے ان کی جان چھٹی تو ڈان لکس شروع ہو گئی ڈان لکس سے جان چھٹی تو پنامہ شروع ہو گیا آپ حکومت کو چین تو لینے ہی نہیں دیتے حکومت کو کام کرنے کا تو موقع ہی نہیں دیتے اور اس کے بعد پھر چینل جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سہسدانوں کو برا بھلا کہنے کا کشور مچا دیتے ہیں کسی میں یہ جورت ہے کہ وہ آج جی پوچھے کہ راہل شیخ صاحب ایک کرم روپیہ جو ایزے ریٹائرمنٹ پیکج لے کے گئے اور کس کو ملتا ہے یہ ریٹائرمنٹ پیکج میرے خیال ہے وہ تو ان کے رونز میں ہو گا جو ہوتا ہے جو ان کا ملتا ہے میرے منقزن وغیرہ ہیں ہر لیول پر وہ ریٹائر ہو وہ تھوڑی مراج جادہ ضرور ہیں لیکن یہی ایک عرب اگر کوئی سہسدان لے لیتا تو آپ اس پر کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں اسی طریقے سے کس میں جورت ہے کہ وہ مشرف کو کہے کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے بس وہ پھر اگر وہ یہ عرب کا پیکج نہیں لیتے تو کسی کے سر محل ہے کسی کی دبائی میں جو لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ کوئی صاحب موٹر سائیکل پہ لہور میں پھرتے تھے اور اب ان کے ٹاورز ہیں دبائی میں اور آپ وہ ملک سے بھی بھاگے ہوئے ہیں واپس نہیں آتے ہیں سر آپ کی باس ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جو بھی اکانٹیبلیٹی کرتے ہیں جو بھی جسٹس کرتے ہیں وہ سپیسفک کرتے ہیں پرسنل سپیسفک کرتے ہیں اگر آپ یہی رول ہر ایک پہ اپلائی کریں تو کوئی بھی اس پہ ابجیکشن نہیں کرے گا اگر آپ جنیلوں کو بھی پکڑ لیں اور عدالت کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی پکڑ لیں اور شہسدانوں کو بھی پکڑیں کوئی اس پہ ابجیکشن نہیں کرے گا لیکن جب آپ ایک شخص کو بالکل ہی چھوڑ دے ابھی آپ نے سر محل کا ذکر کیا آپ یہ دیکھیں زرداری صاحب کے سارے کیسز فارغ ہو گئے ان کے جتنی بھی ایویڈینسز تھی وہ ساری ختم کوئی اٹھا کے لے گیا اوریجنل پیپرز اور وہاں پہ فوٹو کاپیاں رکھ کے چلا گیا اور عدالت یہ کہتی ہے کہ فوٹو کاپیس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اب آپ سر محل کا آپ نے ذکر ضرور کیا لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو بچانے والے کون ہیں کون لوگ ہیں جن کے لیے مقام کر رہے ہیں یہ ایک پرابلم رہی ہے کہ اکراس تا بورڈ جو ہے اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی ہمیشہ یہی ہوا کہ جو مخالف اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھے یا ان کے ساتھ کوئی ان کی تسل چل پڑی اگر یہ ایک دفعہ ہو جاتا تو پھر ٹریک پر آج عدلیہ بھی کردار ادا نہ کر سکی نظریہ زورت کے تحت آج پہلی دفعہ اور جس کے بارے میں کہ لوگ شکوک و شبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تو چلو جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ ہو تو رہا ہے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی تو چاہیے کہ بڑے بڑے کیسز ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا لیکن سر آپ یہ دیکھیں یہ فیصلے کرنے کے بعد ججز کے اوپر سٹریس کتنا ہے پریشر کتنا ہے کہ ججز سیاستدانوں کی طرح تقریریں کرتے پھر رہے ہیں یہ اسی سٹریس کا نتیجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہر بندہ ان ججز پر تنقید کر رہا ہے بلکہ کل پر سو بھی عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اگر عدلیہ پر اس طرح تنقید ہونی ہے تو وہ پھر توہین عدالت کا جو قانون ہے اسے ختم کر دیں مطلب اس کا مریم نواز کونٹیویسلی اس پر اب ان کے پاس دیکھیں نا آپ کو انہوں نے جی ایٹی نے ان کو ایک چانس دیا پھر کیس دوبارہ ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں آیا پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ منی ٹریل ثابت کر دیں وہ نہیں کر سکے اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے آپ اس کو پولٹیکل رنگ دیں احمد صحیح صاحب اکاؤنٹیویٹی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے یہ نہیں ہوئی صحیح عدلیہ نے کردارہ دفنا میرے دانی کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہم سیول اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ملٹری بروکریسی بھی ہے اور سیول بروکریسی بھی ہے تو ہم جب فوج کا نام پہلے تو لیتے ہیں تو اس سے قطن ہمارا یہ منظریہ نہیں ہوتا کہ پوری فوج کو بلیم کیا جائے فوج ایک نائت ہی زوردست ادارہ ہے کیونکہ میں نے اس میں صرف کیا ہے ہاں چند جنرلز جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ڈیسینز ہوتے ہیں اور یہ بات میں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدان صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ انہیں چلنے نہیں دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ انہیں ایک تاثر ملتا ہے اور کافی حد تک یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ جی پیرلل گورنمنٹ ہے ملک کے اندر سٹیٹ ویدن اسٹیٹ کا کانسپٹ آ جاتا ہے اس کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چلنے نہ دیا جائے تو یہ بھی غلط بات ہے مطلب سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدانوں کو جب آپ پوری عوام الیکٹ کرتی ہے تو ان کو آنے دیں ان کو ٹائم میں دیا ہے ان کو پرفارم کرنے دیں کیونکہ میں ایک پروجیکٹ مینجر بھی ہوں میں نے پروجیکٹس فرم انیسی ایشن تو کلوزنگ رن کی ہیں ہر پروجیکٹ کے دفرنٹ فیزز ہوتے ہیں اور آپ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں لے سکتے آپ نے پورا ایک پروسس فالو کرنا ہے تو تب ایک ریزلٹ ملتا ہے اگر سیاستدانوں کو چلنے دیا جائے تو ڈیفنیٹلی وہ بھی امپروف کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ ان کا کیا رول ہے انفرچونٹلی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے انصر ہیں سیول بیروکرسی میں جو کہ روڑے اٹکاتے ہیں نئے نئے قانون نکال کے لے ہیں کہ سیاستدانوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے وہی طریقے بتاتے ہیں اور آپ کبھی ان کا آرڈٹ نہیں آپ نے کبھی کیا تو ان کا بھی آرڈٹ ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں غلط ہیں تو میرے حال میں ادارے مضبوط اسی لیے نہیں ہوئے کہ دو ملاوں میں مرگی حرام والی بات کہ تو منی کوکس سپوائل دا سوپ وہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا کام ہے ہاں پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ کلمٹیز کے ٹائم پہ فوج کو بلانا پڑتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے فوج is paid for that اور they are meant to do it and that's why a country has an army so اب باقی ان کی وہ جب بھی اپنی jurisdiction سے یا اپنے اس سے حادثے تجاوز کریں گے تو problems تو create ہوں گی ایک دوسرے کے لیے so اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنی limits میں رہنا چاہیے اور اس کا blame جو ہے دونوں پہ جاتا ہے ہر برا واقعہ جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا blame establishment کو بھی جاتا ہے اور سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے سیاست بھی اتنی mature نہیں ہو پائی اور جبکہ ہماری establishment بہت mature ہے تو سیاستدان کو چلے نہیں سیاست اس لیے mature نہیں ہو پائی کہ وہ خاندانوں سے باہر ہی نہیں نکل رہی پیپلز پارٹی میں یعنی کہ بلاول ہے جو بیڈر بن سکتا ہے اتزاز حیسن نہیں بن سکتا سر اس لیے کہ اتزاز حیسن کو vote نہیں ملتے نا بلاول ہی کوئی vote ملتے ہیں جس کو vote ملیں گے وہی آگے آئے گا بوش ہے بوش کا پہلے سینئر بوش تھا پھر دوسرا بوش پھر تیسرا بوش یہ بھی جو ایک دینیسٹی ہے نا لیکن انہی کو ہی جنہیں لوگ vote دیتے ہیں وہ ہی آگے آئیں گے نہیں وہ ایک جانا create کیا ہوا ہے انہوں نے ہمدردی کا vote اگر دیکھیں کسی کو آپ لائیں گے نا اور بلاول بھی اس کے پاس پیچھے کھڑا ہوگا تو وہ vote ملیں گے جس طرح انڈیا میں تھی من مہن سنگھ تھے لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ پیچھے جو ہے کانگریس ہے اور پیچھے کون ہے کون سی فیملی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تو ایسے ہوا نا گلانی اور راجہ صاحب وہ تو بی بی نہ رہی تو تب ہوا نا ورنہ بی بی کے سوا تو کوئی نہیں تھا نا آج شاہد خاکانہ باسی ہے وہ تو مجبوری ہے مجبوری ہے کہ آپ حمزہ شباز کو ابھی تک نہیں آنے دے رہے اور مجبورن اگر آپ شباز شریف کو دے دیں گے حکومت تو وہ ایک غلطہ بات ہے لیکن مریم جو ہے اب اس وقت بھی میاں صاحب میاں نواز شریف کی نظر میں ان کی بیٹی ہی جو ہے اس قابل ہے اس میں فخر امام نہیں ہے اس میں حامد ناصر چٹھا نہیں ہے اس میں جعوید حوشمی نہیں ہے اس میں عبدہ حسین نہیں ہے اگر ان کی نظر انتحاب پڑتی ہے تو وہ مریم نواز پڑھ سکتے ہیں آپ کا ووٹ ایک لیڈر کو پڑھتا ہے آپ کا ووٹ نواز شریف کو پڑھتا ہے میں اس بات کو نہیں ماتھا اگر میاں صاحب کے نام پہ ووٹ پڑھنے ہیں تو وہ چاوید حاشمی کو بھی پڑھیں گے وہ فخر ایمان کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کسی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتے کسی کو آگے آنے دینا ہی نہیں چاہتے تو پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے ہیں آپ کہ ایک پارٹی کو ووٹ دیں اور پھر اس صاحب سے میں تو یہی سمجھتا ہوں مجھے دلگتا کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہمارے اس نظام میں چلی نہیں سکتا سر پریزیڈنشل بھی نہیں چل سکتا صبحوں میں احساس محرومی پیدا ہو جائے گا کیونکہ ان کی کانٹریبیوشن نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں مشرقی پاکستان کے جانے میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ was one reason کیونکہ ان کی کانٹریبیوشن نہیں تھی ایک آدمی پاکستان مغربی پاکستان سے صدر تھا سارے اختیارات اس کے پاس تھے ناظرین اسی بات کو کانٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین پروگرام کلچر شاک آخری سیگمنٹ میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹے میں معاملات ستر سال کے جو ہیں ان کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے لیکن چلیے ہم کوشش کرتے ہیں اگر اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں پھر بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے انجم اکریشی صاحب آپ کے گلے جو ہیں اس کے ساتھ ضرور ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن میں پھر آپ کو یہ بات کروں گا کہ جب جب بھی ان کو موقع ملا فیصلے کر میں واپڈا میں سولہ سال رہا ہوں سیوڑ انجیننگ کی تھی پھر وہاں پہ رہا آپ یقین کریں کہ کالا باگڈا ایم جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے پروجیکٹ تھا اور جو باتیں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی نے اور ان لوگوں نے اے این پی نے ایک ہوا کھڑا کیا کہ جی اس سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی نوشیرہ ڈوب جائے گا ہمارے چیئرمن واپڈا جو تھے نوشیرہ سے بلانگ کرتے تھے شمس الملک اور وہ سب سے بڑے آج تک حیات ہیں اس کے سب سے بڑے حامی تھے اور ڈیزائن میں تبدیلیاں کر دیں ایسا کیا انہوں نے کہ 10 فیٹ ڈیزائن اس کو ہائٹ کم کر دی کہ چلیں بہت سے علاقے ایسے تھے نوشیرہ سائیڈ کے جہاں پر پانی صرف دو تین مہینے جب وہ بھرنا تھا تو جانا تھا انہوں نے کہا جی ہم اس کو سیو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف ڈائکس بنا دیں گے تاکہ جہاں پانی دو تین فٹ کے لیے جانا ہے اور زمینوں کو خراب وہ بھی سیو ہم کر لیں انہوں نے ہر بات کی بنظیر بھٹو جیسی عالمی شورت میں یہ ماننے سے کاثر ہوں کہ وہ یہ بات نہیں سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے علاقائی سیاست ایک چھوٹی سوچ اور انہوں نے اس کا جو ہے آپ سوچیں کہ اس کے گرین سیگنل ورلڈ بینک ایشن میک سب نے دیا عالمی داروں نے اور ریپورٹیں وابڈہ ہوس میں میں رہا ہوں میری نظر سے گزری دنیا کے ٹاپ کے جینرز نے ریکرینڈ کی اوویسلی اتنے بڑے پروجیکٹس ایسے تو نہیں لانچ کر دیتا کوئی میک وہاں کہ یہ ہم بنانے لگیں اس پر رائے لی جاتی ہے کنسلٹنٹس کی انہوں نے کہا تھی یہ ایک بہترین ڈائم صرف چار سال کی اس کے بجلی کی پروڈکشن سے ہم نے اس کی قیمت بھی پوری کر لینی تھی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہائیڈل سب سے کم قیمت کی انرجی ہو تھی وہ نہیں ہم نے کیا ہم نے کوٹر دو وہ تھرمل لگانے شروع کر دیے اور پھر بی بی سائیوہ نے آکے جو آئی پی پیز کیے بجلی کے مائدے ان سے تو ہم نے وابڈہ کا بیڑا بھرک ہوتے خود دے حالانکہ وابڈہ میں کرپشن ہر دور میں رہی ہے سکسٹی سے لے کر جب تک اب ابھی بھی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ملک ایک تحصیل دار ایک کسٹم انسپیکٹر ایک جو ہے ڈپٹی کمیشنر ایکسٹیو ایکسین ان کی کرپشن سے ملک تباہ نہیں ہوتے ملک حکمرانوں کے غلطیوں سے تباہ ہوتے یہ آپ آج بات مان لیں اور ان کی جو فیصلہ کرنے کی ان کے بعد آج بھی کوئی کہتا ہے نا کالا باک سب سے پہلے بیان آتا ہے مولا باک چانڈیو اوہ یہ نہیں ہو سکتا اسفن یار والی ان کی تو سیاستی انہی باتوں پر چلتی رہی سر اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں کہ زیاءالحق کے پاس نے چانس تھا کہ وہ کالا باک ڈائم بناتا مگر کسی بھی فوجی نے پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا اور پھر ان مین سٹیم پارٹیوں کا زور توڑنے کے لیے زیاءالحق نے علاقائی جماعتیں بنائی اور علاقائی جماعتوں نے اپنی اگزسٹنس رکھنے کے لیے ایسے ایشو اٹھائے اگر یہ کالا باک ڈائم زیاءالحق کے دور میں بن جاتا اس پہ کوئی اوبجیکشن ہی نہیں ہونا تھا پھر وہ پارٹیاں جیسے ایم کیوں ایم انہوں نے بنائی پھر سندھ کی جماعتیں جی ایم سید کی جس کو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ غدار ہے پھر جنرل زیاءالحق نے اس کو محبل وطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو جب آپ علاقائی جماعتیں بنائیں گے اپنی مین سٹیم پارٹیز کو ختم کرنے کے لیے تو اس طرح کے مسائل تو اٹھیں گے کیونکہ علاقائی جماعتیں پھر علاقائی سیاست کرتی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ یہ ڈائم کنٹروورشل ہوا پھر اس کے بعد مشرف کے پاس بھی ایک چانس تھا کہ وہ یہ بنا لیتا کیونکہ وہ ان سب لوگوں کو راضی بھی کر سکتا تھا مگر اس نے بھی نہیں کوئی انٹرسٹ لیا اب سیاسی جماعتوں کے لیے تو یہ آلموسٹ ناممکن ہو گیا کیونکہ نہ یہ ساری جماعتیں کنسینسز کریں گی اس کے اوپر اور نہ ہی یہ دوبارہ بنے گا تو دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری کے دورز میں چانسز رہیں ہیں مگر انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی سیاست کے لیے آپ نے علاقائی جماعتیں بنائیں اب ایم کی ایم کو زیولک صاحب نے بنایا پھر بی بی کے دور میں اور میاں نواز شریف کے دور میں ایم کی ایم کو تقریباً ختم کر دیا مشرف نے پھر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کیسے زندہ کیا اور ان کو کتنی پاورز نہیں کہ وہ کراچی کو کنٹرول کرتے تھے اور وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم کراچی کو اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک ہمارا دل چاہے گا اور روز لاشیں گرتی تھی تو کون اس کا ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو لوگ ان کو لائے اور انہی کی وجہ سے ملک میں پھر پیچھے چلا جاتا ہے تو آپ ہر چیز کے پیچھے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے ہمارا اگر ایک سسٹم چلتا رہتا پولیٹیکل سسٹم جمہوریہ چلتی رہتی تو میرا خیال ہے کہ آج ہم بلکل ایک مچور قوم کی طرح بیہیو کرتے اور ملک بہتر سیچویشن میں ہوتا ہے لیکن اس وقت تھریٹس بہت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ کل پر سمی خوادی صادر رفیق کا بیان تھا پھر آئیس پی آر کا بھی بیان ہے اس وقت ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لبو لہجہ بدل رہا ہے اس وقت انہوں نے آستا آستا ملک تباہ کر دی ہیں عراق ہو گیا لیبیا ہو گیا شام ہو گیا اور اکستان بھی ان کی نظر میں ہے ایک سٹیبل سٹیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں سے وہ ہمیں تھریٹس کرتے ہیں اب اس وقت جو وہ کر رہے ہیں پریشرائز دو مور دو مور اور ہم نے اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کیا کہ ہمیں ہر وقت جو ہے آئی ایم ایف یا ان کی امداد کی طرف نہ دیکھنا پڑے تو ہم ظاہر ہے کہ ان کی باتیں اس طرح نہیں مان سکتے لیکن اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر اس وقت سیاسی حکومتیں بھٹو صاحب ہوتے تو خیر افوانستان میں یہ مانتا ہوں کہ افوانستان کی جنگ میں جس طرح ہم چلے گئے شاید وہ نہ جاتے لیکن اس کے بعد کی جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں ایٹی فائیو کے بعد جو آیا ہے دور اس میں تو ایک عجیب ہی ہارس ٹریڈنگ اور انہوں نے اس کو فروغ دیا بزنس مین کئی ہزار سال پہلے رستو نے کہا تھا کہ بزنس مین کو حکومت نہ دو وہ بزنس کرے گا حکومت نہیں کرے گا لیڈرز میں اور بزنس میں فرق ہوتا ہے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا یا بیک بان یا بات مان لیں لیڈر جو ہوتا ہے نا لیڈر کا جو عوام کا پیار اور عوام کی جو اس کی پذیرائی ہے اس کا اساسہ وہ ہوتا ہے یہ جدادیں نہیں اسے یہ قیمتی گھڑیاں اور قیمتی سوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی افسوس کی بات ہے بزنس مہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سالوں میں آپ کی یوٹیوب پر آپ کا کوئی بی وی سی اور سین این کو انٹرویو تو آپ نہیں دے سکتے لیکن آپ جو ہیں وہ ہیرلڈ سے شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کے جو ہیں وہ اس قسم کے آپ کے شوق ہیں اور آپ محلوں میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں نازیب نہیں دیتی ایک مسلمان ملک اور ایک قریب ملک 50% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ بچوں کو مار کے خود کشیاں کر رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں میں کسی ایک کو نہیں بلیم کرتا اس میں سارے شامل ہیں سب ہیں اس میں اور ان کو آپ دیکھ مولوی صاحب آن جو ہیں وہ بھی ایک جن بوتل سے باہر نکل آیا کسی بھی معاشرے کی میں یہ سمجھتا ہوں یورپ میں بھی یہ کچھ ہوا ہے یہ کیوں متنفر ہوئے انہوں نے کیوں مذہب کو سیاست سے لدہ کیا مذہب کے نام پر وہ لوگوں کو بیوکوف بناتے تھے یہاں پر کیا ہوا جنرل صاحب نے بلکہ جنرل صاحب کی آخر مغربی کو گتن بھی اور امریکہ بھی کیونکہ انہوں نے اکھانستان میں روس کو شکست دینی تھی انہوں نے کہا جی جہاد کا بلند کیا نعرہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا غریب بچوں کو لے کر اس کے اندر چلے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان مولویوں کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ ان کا سیٹ اپ ہی سارا چینج ہو گیا اب وہ جناب کنٹرول کرتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سیچویشن بیان کی اس میں اگر حضرت علامہ اقبال اور قیدیعظم اگر آج کے دور میں ہو تو ان کا کیا حال ہوگا کیا سوچیں گے کہ یہ وہ بلک تھا جس کے لئے انہوں نے اتنی جدوجہد کی یہ ایک لمحہ فکری ہے یقین مانیے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ہم جیسے آپ جیسے ہم آورسیز لوگ ہیں ہم لوگ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیار ہیں اور میرا آج ادھر آنکے بولنے کا ریزن بھی ہے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں نام میرا کوئی ارادہ ہے سیاست کا کیونکہ دو ہی لائنیں لے سکتے ہیں یا حقیقت پر مبنی ہو جو یا پھر سیاسی سیاسی لوگ آ کے تو بڑے بڑے بیان اسٹیبلشمنٹ کے اگنسٹ بولتے ہیں تاکہ سیاستدانوں کی لیکن میرا پلین میں صرف اپنی آپ کے توسط سے یہ اپنے لوگوں کو کہوں گا پاکستان میں کہ بھئی پلیز نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھو سادری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوں ان کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہ ایک ہائی ٹائم ہے like they should sit down together اور اپی سی کال کریں ملک کے اندر ہر بندہ بہت اپنے ہاتھ سے بڑھ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ مہینے رہ گئیں اس گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے کیا ضرورت پڑی ہے already checks and balances ہیں اب اس situation میں تو بہت everybody is cautious so let them pull till the end اور تاکہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان ساری چیزوں پر وہ جان بوجھ کر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ آپ دنیا کو یہ تاثر کر دیتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں ہم تو بڑے امن چاہنے والے ہیں دراصل فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اس طرح کے کام کرنے سے فوج میرے حال میں فوج جو ہے وہ ملک کے ساتھ بہت مخلص ہے ہمیشہ سے ہو رہی ہے اور وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ انٹروین کرنے لگ پڑتے ہیں وہ بڑے سنسٹیو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں سے بڑے سنسٹیو ہیں تو کیونکہ اب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر چیز بہت زیادہ انٹرکنیکٹڈ ہو گئی ہے فوران پالیسی آپ بنائی نہیں سکتے فوج کی مرضی کے بغیر کیونکہ سٹریٹیجک الائنسز ضروری ہیں سٹریٹیجک ایشیوز ہیں ایسے ایسے ہیں کہ اس میں فوج کی انوارمنٹ ضروری ہے جنرل صاحبہ ریسنٹی جو خطاب کیا ہے سینٹ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ تین سال آپ نے جو ہے وزیر خارجہ ہی نہیں لگایا اور پاکستان کو نقصان کیونکہ وزیر خارجہ نہیں ٹچ رہتے دورے کر رہا اور کومنیکیٹ کر ہر چیز آپ تکا یہ جو پاور آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں صرف خاندان کے پاس اس طرح ہولک نہیں چلتے ایسا نہیں ہے اس طرح گھر بھی نہیں چلتا دیکھیں میں آپ سرس کرتا ہوں جنرل صاحب نے کہا کہ آپ نے تین سال کے لئے وزیر خارجہ نہیں لگایا جب فوج فوج کہتی ہے کہ وزارت خارجہ خارجہ پالیسی انہوں نے ہی بنانی ہے تو یہ وزیر خارجہ کس بات کیلئے لگایا ہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بندہ لگے وزیر خارجہ جس کو وہ چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب گورمنٹ آئی تو یاکوب علی خان جو تھے وزیر خارجہ تھے وہ پولٹیکل نہیں تھے وہ فوج کے آدمی تھے ہنارہ بانی خر آپ کے یہ شاہ محمود قریشی یہ سب فوج کے ریکمینڈیشنز کے اوپر آئے تھے لیکن اگر آپ کسی کو کام کرنے دیں تو آپ کام کرنے دیں اور اگر آپ نہیں کام کرنے دیتے تو اس کی رسپونسیبلیٹی لیں آپ ایک چیز بہت غور کرنے کی بات ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کسی جمہوری ملک کا صدر جاتا ہے کیا آج آپ جسٹن ٹروڈو کو کہیں پاکستان کا دورہ کرو وہ کرے گا نہیں جائیں گے کبھی کوئی جاپان کا کوئی ڈنمار کا کوئی نوروے کا کوئی فرائنس کا عظم کے ہاتھ میں کوئی پاورز نہیں ہے اور انہیں بات کرنی ہوگی تو سیدھی جا کے جی ایچ کیو میں کرنی ہوگی انہیں کیا ضرورت پڑی ہے دیکھیں جب تک ہم اپنا سسٹم صحیح نہیں کریں گے نہ دنیا میں ہماری عزت بنے گی اور نہ ہمیں کوئی ویٹ دے گا ہم جتنا مرضی بولتے رہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے قربانیاں دے دی ہیں کیوں نہیں دنیا ہماری قربانیوں کو مانتی اس لیے کہ ہمارا فیس سیول فیس ہی نہیں ہے فوجی کی بات فوج کے میدان میں چلتی ہے دنیا میں اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے جبکہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایچولی ایسا نہیں ہو را جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے اپنی حکومت میں پاکستان میں ایک ہی حل ہے کہ آپ جمہوریت کو چلنے دیں جو غلط سہسدان ہے وہ خود بخود فلٹر ہو جائیں گے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دس سال مشرف زیاء الحق نے اور آٹھ پانچ سال مشرف نے کوشش کی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کیا پیپلز پارٹی کو ختم کس نے کیا سسٹم نے آپ نے پانچ سال حکومت دی وہ وائپ آؤٹ ہو گئے آپ اسی طرح ان لوگوں کو کافلی کا بھی یہی حال ہوا تو آپ سسٹم کو چلنے دیں آپ کے لوگ بھی اچھے آ جائیں گے میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو موجودہ جو فیملی ہے اکتار میں ان کو اس طریقے سے نکالنا بڑا مشکل ہے میں نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہیں حافظ سلمان بٹ بڑے مشہور لیڈر ہے اس کے جماعت اسلامی کے بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں میاں صاحب کے خلاف ایک کلپ میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس شخص کا ہم نے اساتھ دیا اور آج یہ کہتا ہے کہ واگا کی لکیر یہ صرف ایک لکیر ہے اس پر ہزاروں بچیوں کی عفتیں قربان ہوئیں چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گودوں میں مل گئے اور یہ شخص کہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی پوتی کی نواسی کی شادی میں جو ہے وہ مودی خود آتا ہے اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بغیر چل نہیں تھا سکتا اور آج یہ جو ہے ہر چیز اتنا زیادہ ٹھیک کمپرومائز ٹھیک اچھی بات ہے لیکن آپ اس کے اندر بھی ایک سسٹم ہوتا ہے اور کسی طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں پرسنل لیول پر اگر آپ صرف یہ چاہیں کہ میں اپنی جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو وسی کر کے اور آپ انڈیا میں لے جاؤں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کہانی اس طرح اتنی آسانی سے چلتی نہیں یہ نیریٹیوی غلط ہے اس لیے کہ نواز شیف کا پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے جس کو وہ بیس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ انڈیا کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں آپ کی وار ڈاکٹر آئین یہ کہتی ہے کہ ہم کنونشنل وار جیت ہی نہیں سکتے اور ہم ٹاہی ہمارے پاس دلکل ختم ہو گیا میرا خیال ہے اس کو ہم گفتگو کو پھر ایک پروگرام پر لے کر چلیں گے اور ہم اس پر مزید بات کریں گے ناظرین آج کا پروگرام اس اپیل کے ساتھ میں اختتام اس کو کروں گا کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہاں کینیڈا میں ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں ہم انٹچ رہتے ہیں سیاست سے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہم یہاں سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں خون پسینے کی کمائی بھیج رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو اور ہمیں بھی ووٹ کا میں اپیل آج کے اپنے فورم سے یہ کرتا ہوں کہ ووٹ کا حق ہمیں بھی دیا جائے اس پروسس میں شامل کیا جائے اس پروسس کو کانٹینیو رہنا چاہیے ادارے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تو بات غلط ہے کہ ایئرلائنز وزیراعظم صاحب کی کامیاب ہے اور ملک ایئرلائنز دوا ہو رہی ہے اور ریلوے کا برا حال ہے ہر میک میں اندر ایک افراد تفریح ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ ایک سٹیبلیٹی پروائیڈ کریں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور سب کو پھر اپنے اپنے دائرے کے اندر عدلیہ کا رول متنازعہ رہا رضی اللہ عنہ آج اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت یہاں سے ایک نیک تمنہوں کے ساتھ 2018 بہتر ثابت ہو اور اس وقت امت مسلمہ کو پاکستان کو اس وقت ایک سامنا ہے ہمیں اتحاد کے ساتھ یہ شیعہ سنی مسائل یہ علاقائی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے قدار میں لانا تو پھر وہ شہنشائیت مغلیہ شہنشائیت بحال کرتے ہیں پھر آپ جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہیں آج کوئی یہاں اجازت دیجئے پرگرام کے لیمٹ سے ہم نے ایکسیڈ کیا تھوڑا زیادہ وقت کا زیون کر لیا نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ